باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہے میں سعودی کاروبار کر رہا ہوں لوگ تو میری عزت کر رہے مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بولاتے ہیں میں ایم پی اے بھی منتخب ہو گیا ہوں مجھے وزارت کا کلمدان بھی سونک دیا گیا ہے وہ بیا اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں وہ یہ نہیں چھینتا وہ ہدایت چھینتا وہ روٹی نہیں چھینتا وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر یہ ہامان کا گھر ہے یہ کارون کا گھر ہے یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے چاند کو کہتا ہے اپنی کرنے بکھیر سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے فرق نہیں پڑتا تو وہ کرنوازیاں تو نہیں رکھتی لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹکریں بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے اس کا ماتھا جھکرا ہوتا ہے دل نے جھکرا ہوتا کیونکہ ہدایت سلب کر لیتا ہے جب اندر سے روحی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتا کہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر وہ عمر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ بندے کے تصمیل سے ٹروک سے بن جائیں گے آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دورانے خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں اچھی بات ہے نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ بند لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ فلا عمل کرتے ہیں تو فلا ہوتا ہے لیکن صاحب ہم سن سٹروک سے بچنے کے لئے امامہ نہیں بانتے ہم محمد عربی کی ادا کے لئے بانتے ہیں دورانے خون کے لئے نماز نہیں پڑتے ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لئے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جوکاتے ہیں تو حکمتیں بھی ہیں وہ برکتیں زیل میں آتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا مود غزنری کا وزید اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو حبیت دیتا ہے ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی تو ایسے لطف سے کھانے لگا جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو تو سارے اندر ہس رہے تھے ایک دوسرے کو آپ کو اسے اشارہ کرے تھے یہ دیکھو بے وکوف تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاس یہ جو سروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا کہا بادشاہ سلامان کڑوا تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے نفس پہ شاک ہو کڑوی وہ چیز ہوتی جو نفس پہ شاک ہوتی ہے نفس کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے سخت سردی ہے گرمی کی شدت ہے پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے رات کا پچھلا پہر ہے تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خاشات کے گلے پہ چھوڑی پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں فہمائے کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری وضع قطع تمہارا طرز زندگی تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آرہ تم شکل سے پہچانے جاؤ تم کردار سے پہچانے جاؤ تم وعدے سے پہچانے جاؤ کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوتی علیہ الرحمہ کی مصنفہ ہے اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا مان ربوں کا ما دینوں کا اچھا اس کی داڑی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہے تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے اس کی داڑی میں اسلام کا اجالہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تو تمہاری وزہ کا تئیہ ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے اللہ کے دین سے اعراض کرے تو پھر خدا شناسی کناعات توکل اور آمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید نے ایک دوسر مقام پرشاب فرمایا وَلَا تَقُونُ قَلَّذِينَ مَسْئُلَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے غفلت ایسی تاری ہوئی صویر سے لے کر شام تک اور شام سے صویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا دنیا میں آئے کس لیے تھے مقصد کیا تھا بھول گئے میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے اللہ اکبر تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی رزق کے دروازے بند کر دیئے نہیں ان کی سانسیں چھین لیں نہیں سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں چاند کو چاند نہیں بکھیرنے سے روک دیا نہیں آب و ہوا روک دی گئی نہیں انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھولا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہوئے انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہیں اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اپنی شناکتی جو بھول جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے اقبال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن مجھے بتائیے چھے فٹ کا جوان ہو قدرانہ رکھتا ہو اس کی آنکھیں اقابی ہو ماتھا کشادہ ہو رنگ چمک رہا ہو ہونٹ گلابی ہو لیکن اس کی کمیس کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے تو آپ اس کا چہرہ دے کے کہتے ہیں وار کیا جوان رانہ ہے کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں کیا نرگسی آنکھیں ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے کیا شمشاد قد ہے لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی کمیس کے پیچھے لکھا تھا آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا اس کا تو توازن اقلی ہی ٹھیک نہیں یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراب کے نور سے خالی ہے قد رانہ پہ ترس آنے لگ جاتا ہے اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جھیل جیسی آنکھوں میں گھوتا لگانے کو جی چاہتا تھا تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھولا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں یہ نہ دیکھو اس کے پاس کونٹھیاں کتنی ہیں یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ آلی نصب تاؤن کے اندر اس کا گھر ہے یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے ہاں ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا کلم دان ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عزمہ کی پلسی پہ پیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ قدار کی مستد پہ جھولتا ہے یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے پرس آتے ہیں کہا اس کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ڈیس پڑھ لڑو یہ وہ شخص ہے جو اپنا پتہ بھول چکا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس دنیا پہ آیا کیوں جو آکے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر کیا بتائیں حباب اور مر گئے زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا کہا جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے تمہارا مو کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے دل کالے نالوں مو کالا چنگا یہ کوئی رمز پچھانے ہو اصل تو دل کی پاکیزگی ہے اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیڑا عراس کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی